ہلکہ نمبر تین فیمل پولنگ سٹیشن بیگ مارکٹ میں باری تائداد میں خواتین ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہیں یہاں پہ ایک خاتون جس کا پہلا ووٹ ہے ہم پوچھیں گے کہ آپ کی کیا تاثرات ہیں اس پولنگ کے حوالے سے میرے طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اسلام علیکم تو یہاں پہ ہمارا آج پہلا ووٹ ہے تو یہاں پہ بہت اچھا ماہ ہو لیں یہاں پہ لوگ اچھے طریقے سے ڈسپلنگ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کورونا ہے تو اس کے اچھے پیس پہ بھی صحیح طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی ایجنٹس اور یہاں پہ پولیس کے لوگ ہیں ان کے ساروں کے ساتھ کوپریشن بھی کیا جا رہا ہے اور ہمارا ووٹ ہے زلفقار علی تتو کو ہوئے اور انشاءاللہ وہیں جیتیں گے اور ہمارا امید ہمارے ووٹ ہمارا سپورٹ سب اسی کے ساتھ یہ تھانکیو جی ناظرینجی سنا کہ اس کا وہ جو تھا پہلا ووٹ جو تھا زلفقار علی تتو جو مسلم اللی کے پیم ایلن کے کنڈریٹ ہیں تو جی آپ کے پہلا ووٹ ہے دوسرا ووٹ ہے کون سا ووٹ ہے پہلا ووٹ تھا یہ میرا بچ جو تھا تتو کا اچھا پہلا ووٹ آپ نے کس کے لئے دیا تعلیم کے لئے دیا ایجوکیشن کے لئے لیا یا ملکی ترقی کے خطر کاس کیا ملک ترقی کے لئے میں دیا ہے ترقی کے لئے تو آپ نے ووٹ کس کو دیا بتانا پسند کریں گی تاتو اور سرکار کو میں دیا ہے تاتو سرکار کو یہ نظرین اس کا جو ووٹ تھا ہے زلفکار اور تاتو پی ایمیل کے کنڈریٹ ہے تو یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریکی انصاف کی سیندر ایرنما تو اس سے پوچھیں گے کہ آپ یہاں پہ کیسی لوگوں کا رجحان دیکھیں ووٹ کے حوالے سے بس پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو تو لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں یہاں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیور کے اندر پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور لگتی ہے آپ کیا کہیں گے بس ڈیکٹر اقبال کا خواتین کو کیا پیغام دیں گی آج آج کس بندے نے کام کرتے ہیں تو وہ بندے کروٹ چاہے چاہے پی ٹی آئے ہیں چاہے پیپل پارٹی ہے چاہے اور دوسرا پارٹی ہے کام کون کرتے ہیں تو ان کو ووٹ دینے چاہے جہاں بید ہے جو اسلام علیکم جی اتنے تھنڈ کے باوجود میں صبح سے دیکھ رہی ہوں میں نے جتنے بھی یہاں پر پولی سٹیشن جو خواتین کے حوالے سے تھی ان سے تمام میں میں نے کوشش کی ہے کہ میں وہاں پر ویزٹ کروں اتنی تھنڈ کے باوجود خواتین باہر آئی ہوئی ہیں آپ کتنا ووٹ اسپیک کر رہی ہیں اس سلکے سے پی ٹی آئی وین کرے گی انشاءاللہ کتنے ووٹ سے وین کرے گی کوئی میپ بنایا ہے تین ہزار سے تین ہزار سے میں کری میں کل سے دیکھ رہا ہوں آپ کی جو خواتین وین کی تحریک انصاف کی دلشاد بانوں سے لے کے صوبیہ خانم سے لے کی جتنے ہیں گلگت والے بھی حلکہ ایک اور دو والے ان کو بھی کمپین کرنے کا موقع ملہ ہے تو اس سے کوئی فرق پڑھا آپ کی کمپین میں میں ان کا بہت شکریہ دا کروں گی جو خواتین وین کی جتنے بھی خواتین ہمارے حلکتین میں آکے انہوں نے کمپین کی ہے کیوں نہیں ضرور پڑے گا لیکن یہاں پہ پہلے سے ہی پاکستان تحریک انصاف کو چاہنے والے سعید جعفر شاہ صاحب کو چاہنے والے لوگ یہاں پہ موجود ہیں پورے حلقے میں تو ہر حلقے کے اندر جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں سے ہمیں پر امید ہیں کہ وہاں سے ہمیں اچھی ہمیں کامیابی ملے گی جی خواتین آرہی ہیں وہ پولنگ کے لیے تو آپ اس سے کتنے حد تک متمین ہیں بس ٹھیک ہے ہمارے طرف جو آنٹیاں بازیاں مگر آئی ہیں پتہ نہیں کیا ہے کیوں آگے تو آئی ہیں خیر سے بس ہم ان کے طرف سے تو کافی متمین ہیں یہ ٹھیک ہے اندر پتہ نہیں کیا ہوگا آپ کس کو سپورٹ کر رہی ہیں میں تتو کو تتو صرف اکار صرف اکار نوجوان قیدت کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ نے تتو سرکار کو ووٹ کیوں کاس کر لیا اس کی ریزن اس کی شخصیت سے متاثر ہو گئی یا نوشریف کی شخصیت سے نہیں وہ ہمارے لئے یود کے لئے سپیشل وہ کام کرنے جا رہے ہیں آگے تو ظاہر سے بات سے انہیں کو دیں گے ہم یود کے لئے جی ناظرین جیسے کہ ہم نے تتو سرکار کے انٹرور کے دوس میں وہ بتا رہے تھے کہ ان کی جو اقدامات ہوں گے یود کے لئے ہوں گے یود کے لئے سپورٹس کمپلکس لائبری کا قائم یا بی کچھوں گے